جس طرح کیسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے نئے واقعات شروع ہو گئے ہیں اور جب سے کابل میں طالبان کی حکومت آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت طالبان کے اوپر ایک بہت بڑا کڑا امتحان ہے بہت بڑا چیلنج ہے دوسرا اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ اور خوف نظر آتا ہے کویٹا میں ابھی ایک بلاسٹ ہوا ہے تو اس ریجن میں ابھی کئی کویسٹن مارک ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے اگر افغانستان اس طریقے سے چلا تو مائی گاڈ طالبان کسی کے سگے نہیں ہیں اور طالبان کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائیں ابھی ایک بلاسٹ ہوا ہے تو اس ریجن میں ابھی کئی کویسٹن مارک ہیں اور میں بالخصوص یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات رینڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کالیا امریکہ کہاں کھڑا ہے پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت طالبان کے اوپر ایک بہت بڑا کڑا انتیحان ہے بہت بڑا چیلنج ہے اب میں وہ چیلنج بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو معاشی چیلنج ہے ان کے پر کہ آگے معاشیت کس طرح چلتی ہے کیونکہ پہلے جو پہلے بیس سال تھے وہ تو اس وقت ڈالروں کی بارشیں ہو رہی تھیں امریکہ افغانستان کے اوپر اب وہ بارشیں رکی ہیں دوسرا اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ اور خوف نظر آتا ہے جو ایک سو اسی بلینڈ ڈالر کا اصلا امریکن چھوڑ کے آئے ہیں اس ریجن میں وہ ایک بہت بڑا انتیحان ہے کہ وہ آگے کس طرح استعمال ہوتا ہے اس ریجن کے لیے تو میرے خیال میں ابھی قبل اس وقت ہوگا کہ اس پہ کیا جا سکے لیکن افغانستان کے ابھی اپنے مسائل ہیں انٹرنل جس طرح پنشیر ویلی میں ابھی وہاں پہ انسلٹینٹی ہے بلکہ جنگ جاری ہے وہاں پہ ابھی میں مسلسل پچھلے پانچ چھ سالوں سے ایک چیز پاکستانی ایڈمسٹیشن کو ایڈمسٹیشن کو اور پاکستانی ایڈسین بیکر کو مسلسل ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ واشنینڈ ڈی سی میں انڈین لابی ہے انڈین ڈائسپورا ہے تالیبان کسی کے سگے نہیں ہیں اور تالیبان کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے اور اب تو وہ اور بھی پہلے سے زیادہ پاورفل پہلے سے زیادہ ذریلے ہو کر آئے ہیں آپ دیکھی رہے ہیں دو تین دن سے نانسٹوپ کہیں نہ کہیں پہ بلاسٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو مارا جا رہے کبھی کوئٹا میں کبھی کشمیر سائٹ پہ یا کبھی کہیں اور یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر اب روک لگانا مشکل کام نظر آ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو کیسے ہنڈل کرتی ہے کیونکہ یہ تو جی آپ ہی کا لگایا ہوا پودا ہے وہی بیج ہے جو آپ نے یہاں پہ لگائے تھے اور پودا بنانے کی آپ نے کوشش کی تھی تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے کیکٹس لگائے ہیں تو وہ کیکٹس ہی آپ کو نقصان پہنچائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسا پھول پودے لگانے کے بجائے یا پھل لگانے کے بجائے آپ کو نقصان دے چیز کو اگر سپورٹ کریں گے تو اس سے آپ کو ہی نقصان ہوگا کسی دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے دوسری کنٹریز کو بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلا نقصان پاکستان کو خود ہی ہوگا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو دو تین دن جو لاسٹ ٹو تری دے سے ہم لگاتا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جانے جانے ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک تالیبان پاکستان اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں تحریک تالیبان پاکستان کوئی الگ گروپ نہیں ہے یہ بھی تالیبان کا ہی ایک کہنا چاہیے آپ کو کہ فرنچائز ہے یا انہی کا ایک حصہ ہے جو کہ لوگوں کو اس طرح سے ہمیشہ سے مارتے رہے ہیں اور پاکستان میں تو انہوں نے بہت نقصان کی تقریباً سو سے زیادہ بلاسٹ کیے گئے پاکستان میں اس بیس سال جس طرح کیا سے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے نئے واقعات شروع ہو گئے ہیں اور جب سے کابل میں تالیبان کی حکومت آئی ہے تقریباً دو سویسائیڈ دماغے جو ہیں وہ بلوچستان میں ہو چکے ہیں ایک تو ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ وہ اس نے کیا ہے کوئٹا میں اور دوسرا بیلے نے گوادر میں کیا ہے اور یہ اب زہری بات ہے کل آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی سائی افغانستان گئے تھے تو مجھے اس میں وہ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی موجود ہیں کیونکہ تالیبان جو ہیں انہوں نے بھی خموشی کا اختیار کی اور کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ تو پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے ٹی ٹی پی جانے اور پاکستان جانے لیکن یہاں پہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے یہاں پہ اسلامی سٹیٹ اف خورستان بھی ہے جس کو زہری بات ہے تالیبان بھی اب لگتا یہ ہے کہ وہ بھڑ چڑھ کے انٹرنیشنل کمینٹی کے سامنے تاکہ وہ اپنا سپورٹ لے سکیں اور ریجنل پاور جس میں رشیا چائنا اور سینٹرلیشن سپورٹ ممالک ہیں جو کہ پرٹیکلوری آئی ایس خورستان سے افیکٹ بھی ہیں سو یہ ایک یہ تو جج کرنا کہ آئی ایس خورستان کا کتنا انفرنس ہے یہ میں کسی ایکسپورٹ کو ضرور بٹھاؤں گا آپ کے سامنے اور اس پر بات کریں گے اور ویورز یہ بھی ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ دائش جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بلوچستان میں سر اٹھا رہی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹی ٹی پی اب کس سے سپورٹ لے رہی ہے کیا ٹی ٹی پی بیس کر رہی ہے ابھی افغانستان میں تو کیا وہاں سے ہمیں یہ ٹارگٹ کیے گیا کیونکہ آج جو عمران خان پاکستان کے وزیراعظم نے جو ایک ٹویٹ کی اس میں ٹی ٹی پی کا نام لیا اور نے اور آبیسلی ٹی ٹی پی نے کیونکہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ ہم نے یہ کیا لیکن اب یہاں پہ یہ بھی ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ کیا ٹی ٹی پی کے اور آئی ایس خورستان کے حاپس میں کیا تعلق ہیں اور ظاہری بات ہے چائنیز بھی اس سے بڑے کنسرن ہیں ہم بھی بڑے کنسرن ہیں اور طالبان جو ہے وہ آئی ایس خورستان کو تو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ٹی ٹی پی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے اور آئی ایس خورستان اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ انہوں نے بہت دیر ہو گئی ہے یہ افغانستان نے کافی لمبا عرصہ جو سروائل کیا ہے اور یہ جو کنر اور ننگرہار کے جو پروینسز ہیں اس مسینیٹی میں یہ کافی زیادہ بڑی تدار میں ہے ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے تو درد سر ہے لیکن ہمارے پاس یہ کی سلوشن تھا اور ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اس چیز کا بڑا انجوائے بھی کر رہے تھے کہ بھائی اب دیکھیں حالات اس طرح کے بن گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آگئی ہے تو طریقے طالبان پاکستان جو تھی یہ جو کہ بیانڈ انٹرنیشنل کیوئی انٹرنیشنل کیونٹی نے وہ اپنا کام اب نہیں دکھائے گی تو اب میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ افغانستان کو کیسے بچائیں اس لیے کہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے اگر افغانستان اس طریقے سے چلا نائنٹی پرسنٹ بیلوو تا پاورٹی لائن کے آس تو مائی گاڈ پانچ لاکھ ریفیوجیز تو ابھی چل رہے ہیں ابھی تیار ہو رہے ہیں آنے کے لیے پانچ لاکھ تو کچھ نہیں